میں آج خدا کو حاضر ناظر جان کر اپنے اداروں اپنے ذمہ داران اور اپنی قوم کے سامنے یہ ویڈیو بیان جاری کر رہا ہوں کہ ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے گیارہ سال کے سیدون محمد کو ہمارے دوستوں کو دوستوں کی فیملیوں کو جن کا کوئی جرم نہیں اور میں تو پاکستان میں ہی نہیں تھا اور یہ ظلم بربریت فستائیت چنگیزیت اور دہشتگردی جو پولیس پھلا رہی ہے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جس میں مقامی سیاسی لوگ جن کی کوئی حسیت نہیں ہے اور جو عوام میں مو دکھانے کے قابل نہیں ہیں وہ شامل ہیں یہ جھوٹا پراپو منڈا کر رہے ہیں کہ یہ اوپر سے حکم ہے یہ اوپر سے حکم ہے اللہ کے فضل کرم سے ساری زندگی ہم اداروں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں پاکستان کی عزین فوج کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور دونوں جنگوں میں سبلین ہونے کی حسیت سے بھی شرکت کی بچہ تھا سولہ سال کا لیکن ایک حد ہوتی ہے ظلم کی میں خدا کے سامنے اہد کرتا ہوں اگر خدا نے مجھے زندگی دی تو یہ پولیس افسران یہ پولیس ذمہ داران اس وقت بھی سید عون وحمد وارث خان تھانے میں موجود ہیں بیلف جاتا ہے تو یہ ادھر ادھر کر دیتے ہیں انہوں نے تھانوں کو عقوبت خانہ بنا دیا ہے اور اتنی رشوت کو گئی ہے پولیس ٹیشن میں میں اداروں کو کہوں گا کہ اپنی ایجنسیز کو کہیں کہ یہ ایک نفرت کا محول بنایا جا رہا ہے اس کے نتائج برے نکلیں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ عظیم ہے اللہ کے پاس عزت ہے طاقت ہے حکومت ہے وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ظلیل کر دیتا ہے میرے مولا کو منظور ہوا ان تمام لوگوں کو ان تمام لوگوں کو میں قانون کے شکنجے میں لاؤں گا یہ نہ سمجھیں ہمارے پاس ساری ویڈیوز ہیں کس طرح ہمارے گھروں کو توڑا گیا ہمارے فون ہماری کیش ہماری گھڑیاں سب کچھ لے جاؤ میں تو یہاں تھا انہی پاکستان میں سب کچھ لے جاؤ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ پاکستان میں نفرت کو ختم کرنا ہے نفرت آگ کی طرح پھیل رہی ہے اور یہ آگ کی چنگاری کسی جگہ سے بھی شولہ جوالہ بن جائے گی اور ملک کسی نئی آفت اور مسیبت میں پڑ جائے گا یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے کام سارا پولیس اور مقامی سیاسی لوگ کر رہے ہیں اور ملبہ سارا جو ہے وہ اداروں پہ ڈال رہے ہیں حالانکہ اداروں کو کوئی خبر نہیں ہے کہ تھانوں میں اس وقت کیا ہو رہا ہے شہری تھانوں میں عقوبت خانوں میں ظلم کی انتہا ہو رہی ہے اگر اللہ نے حمد دی زندگی دی ان تمام لوگوں کو ان کی سب ویڈیو آرڈیو کیسٹس موجود ہے وقت آنے پہ قانون کے کٹیرے میں کھڑا کروں گا اور میرے مولا نے چاہا تو سچ کی فتح ہوگی چند ہفتوں کی بات ہے چند دو تین ہفتوں کی بات ہے اس کے بعد یہ رات یہ ظلم کی رات ختم ہونے جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی کالا کالا رسول اللہ کا عالم بلند ہوگا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا بلند ہوگا اور یہ ظالم شکست کھائیں گے اور غریبوں کی بدعا پڑے گی اس وقت تئیس میرے دوست رشتدار ان کے بچے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں اور عدالتوں میں کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی نہیں اٹھایا ہم پہ کوئی کیس نہیں ہے ہم پہ کوئی کیس نہیں ہے اللہ بہت بڑا ہے انشاءاللہ وقت آنے پہ ان تمام ظالموں کو قانون کے کٹر کٹرے میں کھڑا کروں گا ان تمام ظالموں کو ثبوت کے تحت ثبوت کے تحت قانون کے شکنجے میں لاؤں گا اور فتح حق اور سچ کی ہوگی اسلام زندہ بات پاکستان زندہ بات